موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن وقت ساتھ کی بات کا اور ساتھ کی بات میں آج تالیبان اور ان کے سمرتھکوں سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں تالیبان کے الگ الگ چہرے آپ کو دکھائیں گے آج پورا دن تالیبان سے جڑا کیا کچھ اپ ڈیٹ رہا اس سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے تو اگلے آدھے گھنٹے بنے رہیے ہمارے ساتھ آتنگوادی گروپز کا سمرتھن نہیں کرنے کا پاکستان کا جھوٹ سومبار کو پھر اجادر ہوا پاکستان کے قبضے والے کشمیر یعنی پیوکے میں جائش محمد لشکر تائبہ میں تالیبان کے سمرتھن میں رہلی نکالی گئی دونوں سنگچنوں کے آتنگ کیوں نے افغانستان کے تالیبان کے قابض ہونے پر ہوا میں گولیاں چلا کر جشن منایا اس کے نیتاؤں نے بھڑکاؤ بھاشن بھی دیئے بتائے جوڑائی کہ یہ ریلیاں باسپور حزیرہ اور سیسا ایریا میں نکالی گئی یہ نیانٹر ریکھا سے بہت دور نہیں ہے رپورٹ دیکھیں پاکستان کے کچھ پترکاروڑے تالیبان نیتا ملہ برادر اور آئی ایس آئی پرمک فیض حمید کی ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے تصویریں پوسٹ کی ہیں اس نے عمران خان سرکار کے لیے شرمندگی اور بڑھا دی ہے پاکستانی منجریوں کا بیان تالیبانی دونے نہیں جو انٹرنیشنل ٹریبلوز تھے ان کا اب چیک اپ نہیں ہوتا ان کے جوتے ان کے چیک اپ نہیں چیک نہیں ہوتے گرین پاسپورٹ کی عزت شروع ہوگی ہے پاکستان پہ انویسٹرز آرہے ہیں اوورسیز ریمیٹنسز آرہی ہیں ریولیو اتنا جنریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا ٹاپ پر نام ہے ٹرکش گورنمنٹ دیکھ لیں ملیجن گورنمنٹ دیکھ لیں اکوانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں وہ تالیبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے تو یہ کہاں سے کہہ رہیں گے مجھے اس موضوع پہ تو بات ہی میں کریں گی کیونکہ میرا فیس بک پیج پچھلے ایک ہفتے سے بند ہے تالیبان کے حالے سے کوئی بات کریں لیکن چلیے اب میں اس پہ بات کر لیتا ہوں یہ مجھے لگ رہا ہے میں بھارتی میڈیا پہ بیٹھا ہوں اور بی جے پی کا کوئی نمائندہ مجھے اس طرح کے خوشنوہ خواب دکھا رہا ہے یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے یہ کس نے آپ کو کوئی وارٹس اپ آیا ہوگا کہ تالبان آج کے ساتھ مل کر کے کشمیر آزاد کرائیں گے واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ کس نے دکھایا ہے انشاءاللہ یہ کیسے کس نے آپ کو بتایا ہے آپ نے پتا ہے آپ نے کیا کہا ہے آپ نے نہیں سنتے آپ نے نائنگ پتا جا کے دیکھتے نہیں ہے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر جگہ کتنی عزت ہو رہی ہے عمران خان کی کتنی عزت ہو رہی ہے میڈا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تالبان آپ کو کشمیر جیت کر کے دیں گے یہ کس نے آپ کو بتایا ہے ہمارے ساتھ مل کے انڈیا آپ کیسے کیسے تھے کہ میں انڈیا کی طرف ہوں میڈا اللہ کا واقعی پروریم آنیر جا رہا ہے ایک کو دنیا دیکھے گی اس کو بھارت میں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ان پہ تبرے ہوں گے آپ کو اندازہ ہے یہ کہاں سے سن کر کے آپ نے یہ ہوائی پہ بھی ہے ہمارے جو ٹکڑے جو انہیں کیا ہوئے ہمارے جو ٹکڑے کیا ہوئے وہ ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ مطلب پرائی شاڑی میں ہماری فوج کے پاس پاور ہے ہماری حکومت کے پاس پاور ہے فوج کے پاس پاور ہے فوج کو دزاد کرالے گی کشمیر کو یہ تالبان کو کہاں سے قدابی آپ نے پاکستان ان دیشوں میں سے ہے جو امریکی سینہ کی واپسی کے بعد تالبان کے افغانستان پر قبضے کے سمرتھن میں کھڑا ہوا ہے پاکستان کی پردھان منتھی امران خان اور کئی پاکستانی منتھیوں نے اس مسئلے پر بیوادت بیان دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تالبانی برے لوگ نہیں ہیں وہ اسلامی سدھانتوں کے مطابق افغانستان پر ساشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تالبان کو بڑھاوا دینا پاکستان کی بڑی بھونکا کچھ دن پہلے پاکستان کی ایک سکول سے ایک ویڈیو سامنے آئے تھا جس میں سٹوڈنٹس تالبان کی تاریف کرتے نظر آ رہے تھے وہی ایک ٹاپ ریپوبلکن سانسد نے رویوار کو آرورپ لگایا کہ پاکستان اور اس کی خوفی ایجنسی نے تالبان کو بڑھاوا دینے اور اسے افغانستان پر قبضہ کرنے کی جوازت دینے میں بڑی بھومکا نبھائی ہے افغانستان میں تالبان کی واپسی سے پڑوسی دیشوں میں حلچت افغانستان کی سطح میں تالبان کی واپسی نے پڑوسی دیشوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے شین، پاکستان، روس اور ایران بھلی ہی تالبان ساشن کو مانتہ دینے کی تیاری میں دکھ رہے ہوں پر سمسیاں ان کی بھی کم نہیں ہونے والی بلکہ آگے اور بڑھے گی سرس تو یہ ہے کہ افغانستان میں ایک اچھرپنتی اسلامی سرکار کا ڈر ہی انہیں تالبان کے قریب لا رہا ہے پاکستان کو فائدہ کم نقصان زیادہ تالبان کا پوری دنیا میں کوئی قریبی دوست ہے تو وہ ہے پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی 1996 سے 2001 کے تالبان ساشن کو سیوکت عرب امیرات اور سعودی عرب کی علاوہ پاکستان نے ہی مارتہ دی تھی فروری 2020 میں امارکہ اور تالبان کی بیچ سمجھوتے کے بعد فوجوں کی واپسی کا کارکرم تہہ ہوا تب تالبان نیتاؤں نے آئی ایس آئی کی مدد سے خود کو ری گروپ کیا تہلی کے تالبان پاکستان کے طاقتور ہونے کا ڈر اسلام آباد میں دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں افغانستان میں بھارت کے گھرتے پر بھاپ کو دیکھ کر پاکنیتا راہت کے سانسے رہی ہیں پر تالبان ساشن سے تہلی کے تالبان پاکستان کے طاقتور ہونے کا ڈر بھی ہے یہ پاکستان کے وزرستان اور آسپاس کے علاقوں میں کتھرپنتی کتھویڈیو کے ساتھ بریچ شنوٹی بنے گا بیورو رپورٹ نیوزوال انڈیا تالبان نے افغانستان کی کئی بڑے شہروں پر اپنا قبضہ جمالیا ہے یہاں تک کی رازدھانی کابل پر بھی لیکن پنجشیر گھاتی میں آتے ہی تالبان گھٹنے ٹیک تار نظر آتا ہے آگے کیا وجہ ہے دیکھئے اس رپورٹ میں کابل سے محض تین گھنٹے کی دوری پر پنجشیر گھاتی ہے یہ وہ اکیلا راجہ ہے جس نے تالبان کے آگے گھٹنے نہیں دیکھے ہیں یہاں کے ودروہی نیتا احمد مسود نے کہا ہے کہ وہ بادشید سے راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر تالبان لڑنا چاہتا ہے تو وہ مقابلہ کرنے کو بھی تیار ہیں اسی پنجشیر گھاتی میں افغانستان کے پورو اپر راشت پتی امیراللہ صالح بھی موجود ہیں تالبان سے لڑائی کی تیاریوں کے بیش امیراللہ اور افغانی لڑا کے اپنا منوبل بنائے رکھنے کے لیے کھیل کوت کا بھی سہارا لے رہی ہیں پنجشیر گھاتی میں آئی تصفیروں میں امیراللہ اور لڑا کے وولی وول کھیلتے نظر آ رہی ہیں پنجشیر سے تالیبان کو دے رہی چنوٹی وہ لمبے سمیتر نورڈن الائنس جسے یونیٹیڈ فرنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ ساتھ چھڑے رہے اور تالیبان کے وستار کے خلاف ان کی جنگ جاری رہی اب جب تالیبان نے افغانستان کی چوتیس پرانتوں میں سے تینتیس پر قبضہ جمالیا ہے تو ایک مادرہ بھی جیت پرانت پنجشیر گھاتی سے امیراللہ تالیبان کو پھر للکار رہی ہیں اشرف گنی نے دیش چھوڑا تو امیراللہ نے سمحلی ذمہ داری افغانستان کے راشپتی اشرف گنی پندر آگست کو دیش چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کے جواتے ہی تالیبان نے راشپتی بھون پر قبضہ جمالیا تھا اس کے بعد لگا کہ اب تالیبان کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن امیراللہ آگے آئے انہوں نے ستر آگست کو ایک سندیش شاری کر کہا ہے کہ افغانستان کے سمیدھان کے مطابق اگر راشپتی گیر حاضر رہتا ہے یا پھر اسطیفہ دے دیتا ہے تو پھر اپر راشپتی ہی کارواہگ راشتہ دھکش ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دیش کے لئے کھڑا ہوں اور یہ جو ابھی ختم نہیں ہوا ہے بیورو رپورٹ بیوز والینڈیا جو سرہ سے افغانستان پر تالیبان قبضہ کر رہا ہے اس سے پوری دنیا خوف میں ہے اور تمام ایسے دیش ہیں جنہیں افغان لوگوں کی چنتہ ستا رہی ہے لیکن شاید پاکستان کچھ زیادہ ہی خوش ہے تب ہی تو جشن کی تصویریں اور تمام بیان جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن پاک پیم کے بیان پر افغانستان کی فیموس پاپ سٹار ارائنا سعید نے یہ نشانہ سادہ ہے دیکھئے اس رپورٹ میں افغانستان میں تالیبان کے قبضے میں پاکستان کی بھونی کا دھیرے دھیرے سامنے آتی جا رہی ہے کچھ دنوں پہلے پاکستان کی پدھان منٹری امران خان نے تالیبان کے قبضے پر خوشی زاہر کی تھی تو اب افغانستان کی فیموس پاپ سٹار ارائنا سعید نے پاکستان پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے تالیبان کی بڑتی ہنسہ کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا اور بھارت کو سچا دوست بتایا ہے دراصل کچھ سمچار ایجنسیوں کو دیئے انٹریو میں ارائنا کہتے ہیں کئی سالوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں تالیبان کو بڑھاوا دیتا ہے کئی ویڈیو میں بھی اس کا خلاصہ ہو چکا ہے جب بھی ہماری سرکار کسی تالیبانی کو پکڑ کر اس کی جواج کرتی ہے تو وہ پاکستانی نکلتا ہے اس لیے آج افغانستان میں جس طرح کی حالات ہیں اس کے لیے صرف پاکستان ذمہ دار ہے پاکستان میں تالیبان کے ملٹری ویس ہیں وہاں تالیبان کے لڑاکوں کو ٹریننگ دے کر آتنکی بنایا جاتا ہے پاکستان پر دباب بنانا چاہیے انہوں نے امید جتائی ہے کہ انٹرنیشنل کومیونیٹی پاکستان کو دی جا رہی سب ہی مدد اتقال بند کرے گی انہی پیسے سے پاکستان تالیبان کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کے اوپر اس بات کے لیے دباب بنانا چاہیے انہوں نے افغانستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے انٹرنیشنل کومیونیٹی کو آگے آنے کے لیے کہا ہے بھارت کے بارے میں کیا کہا گیا عرانہ نے بھارت کو افغانستان کا ملتگار بتایا انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان کا بھلا سوچا ہے وہ صحیح مائنے میں سچا دوست ہے افغانستان سے بھاگ کر بھارت پہنچے ہمارے ناغریکوں کے ساتھ وہاں اچھا برطاپ کیا جاتا ہے میں افغانستان کے طرف سے بھارت کو دھنیوات کرتی ہوں پچھلے کچھ سالوں میں بنے حالات دیکھ کر وشفاس ہو گیا ہے کہ ہمارے پڑوس میں بھارت ہی سچا دوست ہے 2015 میں تالیبان کو چنوٹی دی گئی عرانہ سعید افغانستان میں بڑی سیلیبرٹی ہیں انہوں نے 2015 میں اپنے کام سے تالیبان کو چنوٹی دی تھی عرانہ افغانستان میں مہلہ ہو کر اسٹیڈیم میں گئی تھی انہوں نے وہاں گانا بھی گایا تھا اور سب سے بڑی بات اس دوران انہوں نے ہجاب بھی نہیں پہنا تھا اس سے پہلے افغانستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کامبول میں تالیبان کا قبضہ ہونے کے بعد عرانہ امریکی سی 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 سیونٹین گلوپ باسٹر سے سوار ہو کر کتر کے دوہا پہنچے یہاں سے وہ ترکی کے استامبول جانے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاونٹ سے امریکی ایرکراف کی فوٹو شیئر کی تھی عرانہ نے اپنی پوست میں لکھا تھا کہ وہ پر والے کی دوہ سے وہ کامبول سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اپنے اپنے منہین کے لئے کامیاب کا افغانستان اور اپنے افغانی نہ ہوں کیا ہے اس کے لئے کامبول انہوں کے مقابل کروستی ت رہے ہیں ملینوں کے اپنے محر خوروش وطایرے والتنیزوں کے لئے اور کہ میں جمع سکتا ہے اور ڈالی کیو سکتا ہے دلین دوہیں دوہے کامیاب دوہے لديد افغانستان ہے ایک اور مہم دکھا ہے میں نے کہا کہ پچھر سور میں پاکستان ہیسا کیا لیکن من قدرت بھی ایسا پاکستان کیا لیکن میں جوال کے پاکستان کی جائیں ہوتا ہے کبھی ازامجانسانں گزیں گزیر بھی ج متان کیا تالیبان میں جب جائیں جوے تالیبانم مجھے تو بنامائمان مقام کرنے بہتانی تالیبان میں کمیران آنسان بہتانی یہ جو مجھے آمچาน کیا ہے شخص کا کیا ہاتھٹا ہوں اور بہنمجزہ کا نہ چیزیز تک نہیں ہے پاکستان میں اجتا تھا ہاتھ سکرا مجھے تاب شکریہ کا سکرا کیا میرے میں شکریہ کا سکرا کیا کیا بصور پاکستان میں بے بع سلی کے اگراموں کا اپنیر چیزیز﹅ا میں نے دیوہا اور اینکھاک جوالنہاں ہمارا ہے پاکستان jest ہمارے کہ تاکستان میں شکریہ بنانے پاکستان absolutely every time our government would catch a talib they would see the identification and it would be a Pakistani person so it's very obvious that it's them and I do blame them and I hope that they back off and they don't interfere in the politics in Afghanistan anymore you know what on behalf of the entire nation of Afghanistan I want to express my utmost gratitude to India and I want to say thank you because you know over the years we have realized that the only good friend amongst the neighborhood that we had it was India India has always been good to us they've been a true friend they've been very sweet and helpful and kind to our people who were refugees in India every Afghan that I've met in my life that were in India before they've always spoken very good about Indian people and about how they were treated in India very kindly and very nicely so we are grateful forever and once again thank you India for everything that you guys did for our country Bureau Report Newswell India I want to thank you I want to thank you دعویٰ کیا ہے کہ پنجشیر کی کئی اہم چوکیوں پر تالیبان پہنچ گئے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پنجشیر کی موبائل کنیکٹیویٹی کاٹ دی گئی واشنگٹن پوسٹ کے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امارکی خوفیات سنساسی آئیے کے ندیشوک ویلیم بونس اور تالیبان نے تا ملہ برادر کے بھی سومبار کو کابل میں ملاقات ہوئی اسی بھی شیک برطانی اکپار نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد بسو تالیبان سے وارتہ کر کے آتم سمرپن کر سکتے ہیں حالانکہ نوردن الائنس نے اس کا خندن کیا کچھ خبروں کی معنی تو تالیبان اور پنجشیر کے بیچ وارتہ چل رہی ہے تالیبان نے منگلوار کو اپنی انترم سرکار کے کئی منتریوں کا اعلان کیا خاص بات یہ ہے کہ سنگٹن نے کسی سمیہ تالیبان کے کٹل ویروہ دھی رہے گل آگا شیر جائی کو وطمنتری نیوکت کیا ہے شیر جائی پہلے کندھار اور پھر ننگھار کے گورنر رہے ہیں تالیبان کے خلاف لڑائی میں وہے سی آئی اے کے پرمخ سیوگی تھے انہیں تالیبان کا قصائی بھی کہا جاتا ہے کندھار کا گورنر رہتے ہوئے انہوں نے تالیبان کے صفائی میں اہم بھومی کا نبھائی تھی انہوں نے ننگھار کا گورنر رہتے ہوئے سڑک نرمان کرائی تھے جس کی وجہ سے انہیں افغانستان کا بلڈوزر بھی کہا جاتا دراصل کچھ دن پہلے ہی سیجوہی نے تالیبان کے پرتی نیشٹا کی قسم کھائی تھی وہ افغانستان کے ایسے بڑے نیتاؤں میں ہیں جو پہلے تالیبان کے کٹھر ویروہ دی تھے لیکن اب تالیبان کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں تختہ پلٹ ہوتے ہی جو نیتا ہیں ان کی بھی جو عدلہ بتلی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تالیبان نے ملہ سخہ اللہ کو کاروحق سکشہ منتری اور عبداللہ بری کو اچھے سکشہ منتری بنایا سر دبراہین کو انترم گریہ منتری بنایا اور گلاغہ کو ویٹم منتری بنایا وہیں ملہ شرین کو کابل کا گورنڈر اور حمد اللہ نمانی کو کابل کا میر بنایا ہے اسے بیچ اگر بھارت سرکار کی بات کی جائے تو بھارت سرکار نے افغانستان میں چلایا جا رہے ریس کی اوپرشو منگل بار کو نام دیا ہے اور ودیش منتری ایس جشنکر نے ٹویٹ کر بتایا کسی آپریشن دیوی شکتی نام دیا گیا انہوں نے ریس کی اوپرشن چلا رہی بھارتی وائی سینہ کو سلام کیا بھارت سرکار اب تک افغانستان سے آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کا ریس کیو کر چکی ہے وہیں پنجشیر میں احمد مسود نے آم لوگوں کو سمبودھت بھی کیا وہاں کے لوگوں کے ان کے تتی سمرتھن جتاتے ہوئے نظر آئے ہیں کچھ تصویریں ایسی لگاتار سامنے آ رہے ہیں مسود نے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اپنی زمین اور سمبان سے سمجھوتا نہیں کریں گے بتائی جارہے کہ تالیبان اور پنجشیر کے بیچ باتشیر بھی چل رہی ہے پنجشیر کے سامنے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کے پاس بھاری ماترہ میں ہتیار اور سپلائی نہیں ہے یہ علاقہ چاروں طرف سے تالیبان کے کنٹرول بارے علاقوں سے گرا ہوا ہے مانا یہ بھی جاتا ہے کہ پنجشیر لمبے سمیں تک تالیبان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا تالیبان کے لڑاکے بھی پنجشیر کے لوگوں کو سبق سکھا رہا چاہتے ہیں پنجشیر کے نزدیک بگلان پرانک کے گاؤں اور کسپوں میں الگ الگ لڑائیاں چل رہی ہیں جس میں عام لوگ مارے گئے ہیں اور تین ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ حالات فیلحال تالیبان کے ہیں تالیبان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے پل پل کی اپ ڈیٹ لگاتا نیوز والیڈیا آپ تک پہنچا رہا ہے آج کیا کچھ ہوا افغانستان میں وہ بھی لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں تالیبان کیا کر رہا ہے وہ بھی لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ تمام اپ ڈیٹ جو ہیں وہ ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ پورا وشو جاننا چاہتا ہے کہ آخر افغانستان میں تالیبان کتنا بدلہ ہے کیونکہ لگاتار تالیبانی کہہ رہا ہے کہ ہم بدل چکے ہیں ہم میں کلیور کے ساتھ آئے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ ان تصویروں میں بیان ہو رہی ہے کس طرح سے تالیبان کا ظلم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے آج کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی وہ ویڈیوز ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ ویڈیوز جو ہے وہ پوری بربر طریقے کی ہیں بربرطہ اس میں حد پار ہو رہی ہے کرورتہ کی حد پار ہو رہی ہے ماسوم بچوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے زخمی کیا جا رہا ہے محلاؤں کے ساتھ بربرطہ ہو رہے ہیں اسے تمام ویڈیوز آج سامنے آئے ہیں اسے بھی اچھ پنجشویر کی بات کی جائے تو پنجشویر اکیلا ایسا راجو ہے افغانی ساتھ کا جہاں پر تالیبان کا خبزان نہیں ہے وہاں پر لڑائی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے ید جیسے حالات بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر احمد مسود کہہ چکے ہیں کہ اگر تالیبان وارتہ کرنا چاہتا ہے تو وارتہ کرنے کے لئے تیار ہیں سامتی شمجھوتا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر تالیبان لڑائی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں دراصل پنجشویر کے آس پاس تالیبان اور ویدوہی گوٹ کے بیچ بھیشن لڑائی چل رہی ہے پنجشویر کے لڑاکوں کے پہاڑوں کے اوپر ہونے کے قائم تالیبان پر وہ بھاری پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے تمام تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی بانگی ہم دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی پروڑتا جو ہے وہ تالیبانی کر رہے ہیں جو واپس لوٹ رہے ہیں جوہے وہ بھارتی ہوں یا پھر دوسرے دیشوں کے ناغری کو جو اسے دیش لوٹ رہے ہیں وہ ساری آبیتی بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح کی ان کے اوپر انہیں پتاریت کیا گیا اور ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی جان بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر بھی لگا تار چرچہ ہو رہی ہے اسے بیچ تمام جو دیش ہیں وہ افغانستان کا سمرتھن کر رہے ہیں تالیبان کا ودرو کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی دیش ہیں جو لگا تار جو تالیبان کا سمرتھن کرتے ہوئے نظر آ اس میں چین پاکستان روس بھی شامل ہے حالانکہ سیدھے طور پر وہ سمرتھن نہیں کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے وہ سمرتھن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ تالیبانی مانتہ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور شریعہ کانون کی جس طرح سے تالیبان بات کرتا ہے اس کو بھی پوری طرح سے لاغو کرنے کے پکش میں ہیں لیکن وہاں کس طرح کی بربرتہ ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر بار بار سوچنے کی زورت پڑ رہی ہے کہ آخر آنے والے سمیں میں افغانستان میں کس طرح کی ستھی دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے افغانستان میں تالیبان کے قبضے سے بچے ایک مات پنجشیر میں لڑائی خطرناک موڈ پر جاتی رکھ رہی ہے پنجشیر گھاٹی افغانستان کے ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں ابھی تالیبان کا قبضہ نہیں ہوا پنجشیر سے جڑے شوتروں نے بتایا ہے کہ اندراب نے ہوئی لڑائی میں پچاس سے زیادہ تالیبانی لڑاکیں مارے گئے اور بیس سے زیادہ لڑاکوں کو بندھک بنایا گیا ہے دیکھیں ریپورٹ تالیبان کا شیطری کمانڈر بھی تین ساتھیوں کے ساتھ دھیر اس لڑائی میں تالیبان کے شیطری کمانڈر کے مارے جانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے وہیں پنجشیر سمرتھک ایک لڑاکی کی موت بھی ہوئی ہے اور شے لوگ گھائل ہوئے ہیں حالکہ تالیبان سے جڑے شوتروں نے اس کی پشتی نہیں کی لیکن ایک تالیبان لڑاکے نے کہا ہے کہ پنجشیر کو معاف نہیں کیا جائے گا رویوارا تالیبان سے جڑے ایک سوتریں دعویٰ کیا کہ بانو پر پھر سے تالیبان کا نیانترن ہو گیا ہے پنجشیر پر تالیبان کا قبضہ نہیں پنجشیر گھاٹی افغانستان کے انچند علاقوں میں ہے جہاں ابھی تالیبان کا قبضہ نہیں ہوا ہے یہاں ویدروہیوں کی اگوائی کر رہے احمد مسود کے لڑاکے جنگ کے لئے تیار ہیں نیشنل ریزیزنس فرنٹ یعنی کی نورڈن الائنس کو لیٹ کر رہے مسود نے کہا کہ یود کی تیاری ہے پر اگر راستہ نکالنے کے لئے بات چیت ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی تیار ہیں تالیبان کا دعویٰ پنجشیر کو تینوں طرف سے گھیرا تالیبان کی پروپتہ جب یہ اللہ مجاہد نے پنجشیر گھاٹی کو تین طرف سے گھیرے جانے کی جانکاری دی اور ٹوٹر پر لکھا امیرات ماملے کی شانتی کے ساتھ سلچھانا چاہتا ہے تالیبان کے خلاف یہاں نورڈن الائنس، افغانی سینہ اور انہیں کچھ ویدروہی لڑاکوں نے موچا سنبھال رکھا ہے پنجشیر پر قبضہ جوانی کی تیاری کر رہے تالیبان کو امراللہ، سالح اور احمد مسود کی اور سے قرید ٹکر مل رہی ہے سالح افغانستان کے اوپر راشپتی تھے لیکن اشرف گانی کے دیش چھوڑنے کے بعد انہوں نے خود کو راشپتی گھوشت کر دیا ساتھے ہوئے پنجشیر چلے گا اور یہاں احمد مسود سے ہاتھ ملا لیا سوتوں نے پہلے بتایا تھا کہ پنجشیر میں لڑاکوں نے تالیبان پر راستے میں گھا تک حملہ کر دیا اور اس حملے میں تالیبان کے تین سو لڑاکوں کو مار دیا گیا حالکہ تالیبان نے لڑاکوں کے مارے جانے کی خبر کو خارج کر دیا تالیبان نے کہا کہ پنجشیر کے دو زلوں پر اب اس کا قبضہ ہے احمد مسود نے پنجشیر میں ودروہی نیتاؤں کو ساتھ ملا لیا ہے ریجسٹن فرنڈ کی پربتہ علی موسم نظاری نے نیوج ایزنسی اے ایف پی کو بتایا ہے کہ تالیبانیوں کے خلاف قریب نو ہزار لڑاکوں کی فوج تیار کر لی گئی ہے اس فوج کو لگاتا ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمارے پاس گاریاں اور ہتھیار بھی ہیں نظاری کہتے ہیں کہ ہم سرکار چلانے کے لیے نئی ویوستہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے باتشیت کو بھی تیار ہیں پر ضرورت پڑی تو ہم جنگ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے یعنی یہ کہا جوا سکتا ہے کہ جس طرح سے پنجشیر میں تین سو تالیبانیوں کی مارجان کی خبر تھی اس پر تالیبان سیریس نکارتا ہوا نظر آرہا ہے گیرو ریپورٹ نیوز وال انڈیا تو افغانستان سے دنیا بھر کے دیش اپنے نادری کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں امارکی راشپتی جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ اکتیس اگرس تک کابل سے لوگوں کو نکالنے کا کام پورا کیا جائے گا اسے بھی تالیبان کی پروکتہ سوہیل شواہین نے ایک بیان جاری کیا اور دھمکی بھرے لہزے میں کہا ہے کہ ناٹو فورس اکتیس اگرس تک کابل ائرپورٹ سے نیانترن چھوڑے اور اپنے دیش واپس لوٹ جائے ورنہ ستی تھی اور زیادہ تناف پون ہو سکتی ہے اسے کے ساتھ 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 کی بات پہ اتنا ہی آپ بنے رہی نیوز ورنڈیا کے ساتھ نمسکار